پاکستان ہمیشہ اچھا کرتی رہی ہے اور سب سے جو اچھی چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کی جو کنڈیشنز ہیں کیونکہ پاکستان کی یہ جو ٹیم ہے جب بھی ان کو ٹرو کنڈیشنز ملیں گی تو ہم ایک ٹف ٹیم ہوتی ہے کیونکہ ہماری بیٹنگ اس میں کلک کرتی ہے رنز آن دا بورٹ جب ہو جاتے ہیں تو ہماری بولنگ کی جو بلٹی ہے وہ مجھے لگتے کہ اگر بیٹنگ سوٹڈ پیچز آتی ہیں تو وہاں زیادہ بہتر ہماری بولنگ پروفارم کرتی ہے تو میں تو بڑا اس میں آہ ہوف فول ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ماں پہ اچھا کریں اچھا بیٹنگ سوال آہ بطول کٹر صاحب کفتان اچھی سیکنڈ کے میڈیا کام ہے کریٹی کو بڑپ کر دے ٹیم میں رکھنا آہ فخر زمان اور شادہ آپ اوپر مازیم بڑی اچھی پروفاؤس ہیں لیکن محبوبہ اس وقت پلیوہ فارم نہیں کر بڑے پاکستان سے ڈسکس ہوئی کہ ان کو دروپ کر دی ہے بطول کٹر صاحب سبکہ آپ سمجھتے کہ اتنے بڑے ایوینٹ سے قبل ان کو دروپ کرنے بناتے ہوگا یا پھر ان کو اس وقت میں مزید اعدامہ دینے کیا اور اسی میں ایڈ کر لی کے بسواہ اور ہم نے مٹی آرسک ٹیم ڈائریکٹر بکھا ٹیم کولمبو میں ہار رہی ہے اور وہ جا کے انگلینڈ کی میرے خیال میں یہ سوال جو ہے وہ نجم سیٹھی سے بنتا ہے یہ سوال نجم سیٹھی صاحب سے بنتا ہے کیونکہ اس وقت جب انہیں یہ سیرا کیا تھا تو ان سے اس وقت پوچھنا چاہیے تھا اب تو ظاہر ہے ایسی سیچویشن ہے کہ آپ جیسے سامنے آپ کے ایوینٹ ہے تو آپ اس سیچویشن میں میرے نہیں خیال کہ آپ چیزوں کو بہت زیادہ بدل بدل کے اور کام خراب کرنے کوشش کرتے ہیں کہ جو جس طریقے سے ہے اس میں ہی تھوڑی سی بہتری لے کے آنی چاہیے دیکھیں بات وہی ہے کہ اس ٹائم آپ بہت زیادہ چینجز کریں گے یا ان کو وہ کریں گے تو نئے پلئیر بھی جو آئیں گے تو ان کے لیے بھی اتنا سان نہیں ہوگا آبیس ہی تھوڑا تھا ٹائم ہے سوچنا ہے آپ نے ہو سکتا ہے کہیں ان کو وہاں پہ جا کے کیسے ٹیون کرنا ہے کیسے ان کو واپس لے کے آنا ہیں بہت جن پہ آپ نے اتنی دیر سے انویسٹ کیا ہے کہیں کہیں آپ نے ان کو بیک تو کرنا ہے ورنہ بالکل یا نئے پلئیر بھی آپ اس پہ بھی آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی کہ اس کو اچانک اگر ڈالیں گے ٹورنمنٹ پہ جنمن سپنرز بھی اگر بات کر لیتے ہیں تو آپ نے سعید اجمل عبدالرحمن کے ساتھ انگلینڈ کو ورلڈ نمبر ون تھے اور وائٹ واش کر کے آئے تھے آپ بہت ریلائے کرتے تھے جنمن سپنر پہ اس وقت کیا ٹیم میں جنمن سپنر آپ مس کر رہے ہیں دیکھیں پہ آج یہ ہے کہ ابھی تک تو اسے جب سے پہلے تک تو کوئی سوال نہیں رہی ہے اب ایک پرفارمنس کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری بالنگ بھی ٹھیک نہیں ہے ہماری بیٹنگ بھی ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑی سی پیشنس رکھنی چاہیے یہ اشاد آپ تھا جس نے چیمپینس ٹوفی ہمیں جتا کے دیتی آیا تھا اس کے بعد ہی بہت کچھ کیا تو آئی تینک کہ تھوڑی سی پیشنس رکھیں تھوڑی سی پیشنس ایک ادھی گندی پرفارمنس سے کوئی برا نہیں ہو جاتا کوئی ٹیم بری نہیں ہو جاتی پریویسری نمبر وان اگر ٹیم ہوئی ہے تو جیت کی ہوئی ہے نا جو بھی میچز وہ جیتے ہیں جیسے بھی جیتے ہیں پرفارمنس کی ہے تو میرے خیال میں ڈیو جو جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا بہت آپ اس کو چیزوں کو چھیڑیں لیکن بہت زیادہ بالکل ہی رائٹ آف نہ کر دیں اپنے پلیئر سکور اپنی ٹیم ایسے لیڈر گلوبل کپ جدا